اگر وہ گلتی کریں گے کوئی پکڑنے والا نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کی بیوی پیشا کر رہی ہے بچاؤ کی تمام تربیریں مہیا ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو داگ نہیں لگنے دیا آج کے ہر جوان کے لیے یہ میسیج ہے تم کہتے ہو ہم بے پردگی میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے تم کہتے ہو ہم جوانی میں جوانی میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اپنے کالیج میں اپنے کوچنگ سنٹروں میں اپنے دفتروں میں وہاں نہیں بچا سکتے آپ اپنے آپ کو یوسف کا کردار میسیج دے رہا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بچانے پر تل جاتا ہے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے بھی خوبصورت تھے وہ یہاں سے پیچھا نہیں کر رہے ہیں وہاں سے پیچھا ہو رہا ہے اور رکارٹن کو کوئی نہیں تھی تفسیر لکھنے والے جب اس کی تفسیر لکھتے ہیں عجیب تفسیر لکھتے ہیں کہتا ہے یوسف عاشق نہیں ماشوق تھا یوسف طالب نہیں مطلوب تھا یوسف یہاں سے نہیں جا رہا تھا وہاں سے پیچھا ہو رہا تھا اس وقت یوسف اور عام عورتیں نہیں تھی سوسائٹی کے ہائی فائی عورتیں تھی اس وقت یوسف از ہم نے اپنی جوانی کو داغ لگنے دیا بس مسیج ہے ہر جوان کے لیے کہ تم اپنی جوانی کو بچا کر کے دکھاؤ نمبر ایک نمبر دو یوسف علیہ السلام نبی کے خاندان سے نکل کر کے ایک گلامی کی زندگی میں پہنچ گئے اور غلام کی زندگی بھی وہاں اس کو جہرو دینے ہیں پھر وہاں غلامی کی زندگی جیسی انہیں گزاری بہرحال بادشاہ کے گھر کی غلامی تھی وہاں ان پر الزام لگا ہے جھوٹا الزام لگا اور جھوٹا الزام لگنے میں پھر جیل میں پہنچ گئے اور جیل کی مصیبت والی زندگی شروع ہو گئی وہاں نہ ان کے والدین ہیں نہ بھائی بہن ہیں کہہ نہیں سکتے وہاں کھانا ملتا تھا یا نہیں کہہ نہیں سکتے وہاں کپڑے تھے یا نہیں وہاں بس طرح تھا یا دے کس طرح وہ جیل کے سات سال یا بارہ سال انہیں گزارے سات سال گزارے کیا مصیبت آئے ہوں گی یہ میسیج ہے زندگی میں کبھی مشکلات آئیں گی گھبرانا نہیں چاہیے زندگی میں پریشانی آئیں گے گھبرانا نہیں چاہیے ان پریشانیوں میں کچھ اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں کچھ دشمنوں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں بہرحال پریشانی پریشانی کسی وجہ سے ہیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کبھی واویلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر مصیبت کے بعد ذہن میں رکھنا چاہیے اس رات کے بعد اگلی صبح ضرور آئے گی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گے کہ صاحب مصیبتوں کے بعد میں نے آسانیاں نہیں دیکھی ہر انسان کو ہر مصیبت کے بعد کوئی نہیں آسانیاں نہیں دیکھی اللہ کا نظام ہے یہ مصیبتیں بھی آئیں گی خوشیاں بھی آئیں گی راحتیں بھی آئیں گی بیماری بھی آئیں گی صحت بھی آئیں گی ڈاؤن فال بھی ہوگا ترخی بھی ملے گی اب بھی ہوگا ڈاؤن بھی ہوگا آپ خوشیوں میں بھی ہوں گے مصیبتوں میں بھی ہوں گے کامیاب ایمان والا وہ ہے کہ جب خوشیوں میں ہوں تو بہتنے نہ پائے اور جب مصیبت میں آ جائے تو گھبرانے نہ پائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں لیکن آپ نے زبان پر کبھی نہیں کہا خدایا بکاہ مصیبت تصمت رہتا ہے یوسف علیہ السلام کی وہ پوری وہاں جب آیتیں پڑھتے ہیں ہم کہیں کسی جلا کیا ہو خدایا میں تو نبی کا بیٹا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اللہ آپ مجھے نہیں بچا سکتے تھے وہاں جب میرے بھائی مجھے کوئن پھینک رہے تھے اللہ کی طاقت تھی بچانے کی بتا سکتے تھے مگر اللہ کا نظام تھے چلنے دو جہلنے دو مصیبت ان کو کوئے میں کتنا وقت گزارا اور انہیں دم گھٹ کر مر سکتے تھے کیسے بچ گئے پھر وہاں سے نکال کر ان کو بیچا گیا بیچا گیا آج سمیمی نہیں آتا انسان کیسے بکے گا یہ بکر وال لوگ اپنی بکریاں لے کے چلتے ہیں مان لیجئے دو چار لڑکوں نے پلان بنایا ہم ان کے بکری چینیں گے گئے حملہ کیا بکری چینی اور لاکر پوچکو بیچ دی بس ایسے ہی اس زمانے میں انسانوں پر حملے ہو کر انسان بکتے تھے تو یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا اور بیچنے میں جب خریداروں میں دیکھا تو چھوٹی بڑھیا بھی آگئی تھی خریداروں میں کس قطع توہین کی بات ہے یوسف کو خریدنا ہے سترکون ہے تائز ہوئی یہاں سترکون ریٹیو لڑک دیون میں یہ قیمت لگائی یہ پھر بادشاہ مصر نقص کو خریدا پھر بادشاہ کے دربار میں غلام بند کر رہے پھر جیل میں پہنچے ساری مسئبتوں کا دور گزارا لیکن یوسف علیہ السلام گھبرائے نہیں تو میسیج یہ ہے کہ جب کبھی مسئبتیں آئیں گی کبھی نہیں گھبرانا سہت کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے مشکلات کے اعتبار سے ہمسائیوں کی طرف سے رشداروں کی طرف سے خود اپنی طرف سے بیویوں کے طرف سے شہروں کی طرف سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے یہ ذہنہ کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں تدبیریں ہم کریں گے کیس اللہ کے حوال ہے اور اللہ تعالی شانو ہر مسئبت اِنَّمَاَ الْعُسْرِ يُسْرَ ہر مصر کی بعد یوسف علیہ السلام کا یہ ساری زندگی کا ایک خاص چپٹر یہ مسیج دے رہا ہے کہ گھبرانا کبھی نہیں چاہیے جیل میں جا کر بھی وہ حق پر قائم رہے جیل میں جا کر بھی انہیں دین کی بات کہی دیل میں جا کر ان کو سچائی کی دعوت دی وَتَّبَعَتُ مِلَّتَ عَبَائِ عِبْرَاہِمُ وِإِسْمَائِ الْإِسْحَاقِ مَا کَانَ لَنَا أَنُشْغِبِ اللَّهِ بِن شَيْئِ ہم ہمارا خاندان شرک نہیں کرتا ہمارا خاندان اللہ کے علاوہ کسی اور کسی ہم نے جھکتا نہیں ہے ہمارا خاندان حق والا خاندان سارا تعالیٰ کر آیا ہے جیل میں جا کر بھی وہاں کہتے ہیں مصیبتات وہ کیا کر دی نشکا نہیں اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے نکل کر کیا ہے اور اختدار کے کرسی ان کے ہاتھ میں آگئی اس وقت وہ کچھ بھی ظلم کر سکتے تھے جب ان کے بھائی ان سے لینے کے لئے آج آئے تم اسے لینے کے لئے وہ یاد نہیں ہے تم نے مجھے مارنے کی کیسی تدبیری کی تھی اور تم نے تو اپنے حساب سے مجھے قتل کر دیا تھا تم نے تو اپنے حساب سے مجھے قومیں مار دیا ہے مگر اللہ نے مجھے بچایا تھا آج کیسے آئے تم فوراں گرفتار کر سکتے تھے ان قاتلوں کو مگر سلام یوسف علیہ السلام کے کردار کو ان نے کہا میں اگر سامنے آوں گا یہ شرم آ جائیں گے میں سامنے بھی نہیں آوں گا ان کو اناج بھی دے دو پیسہ بھی واپس کر دو شرمندہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور کہا جب وہ واپس پہنچے کھول اس میں دیکھا پیسہ بھی ہے ایک بیٹے کا تھیلہ ہے اس میں اناج بھر دو پیسہ اس میں ڈال دو دوسرے بیٹے کا تھیلہ ہے اناج بھر دو پیسہ بھی اس میں ڈال دو وہ سارے بچے جو ہیں اپنے باپ کے باس تھیلے کھول رہے ہیں پیسہ بھی نکل رہا ہے تو وہاں کہتے اب آجان یوسف علیہ السلام سامنے نہیں آئے کہ یہ شرمندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اگلی ٹرن میں جب آئے ہیں پھر اسی طرح سے ہوا تیسے ٹرن میں آ کر کہ انہوں نے کہا ہم پہچان گئے یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم نے مجھے قتل کیا تم نے مجھے مارنی کی سادش کی پھر تم بے شرمی کے ساتھ مجھ سے اناج لینے کے لیے آگئے اب میں ڈیکلیئر کرتا ہوں میں کون ہوں اور سب کو گرفتار کروں ان کو سزا بٹے ہوئے ہیں لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیکم لیا ہو مجھے تم سے کوئی جلا نہیں مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا یہی وہ جملہ ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا جب مکہ فتح کیا تھا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جملہ یہ صرف محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد پھر جب اباجان آگے اور حکمہ شروعی تو ان بحیوں سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا گیا تو جب ہمارے ہاتھ کی اقتدار آ جائے چاہے چھوٹے دفتر کی کرسی ہو چاہے بڑے دفتر کی کرسی ہو یا اس سے بڑی کرسی ہو یہ سمجھو یہ کرسی ہمارے پاس امانت ہے چاہے آپ کسی پرائیویٹ سکول کے پرنسپل ہوں چاہے کسی پرائیویٹ سکول کے چپراسی کیوں نہ ہو یا مسجد کا کوئی امام کیوں نہ ہو جو عہدہ ہمارے پاس آئے یہ عہدہ ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کا غلط یوز نہیں کرنا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میسیج دے رہی ہے جب مجھے ملک کا اقتدار میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے اس کو امانت سمجھا اور میں نے اس کو اپنی لوگوں پر ظلم کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا کم سے کم یہ چار میسیج اس وقت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے سمجھ میں آتے ہیں میسیج نمبر ایک جوان اپنی جوانی کو پاک صاف رکھیں ڈرگ سے غلط تعلقات سے پیشن سے بری عادتوں سے آوارہ پھرنے سے غلط تعلقات جوڑنے سے یہ میسیجوں کے یوسف علیہ السلام کے میں نمبر دو زندگی میں مصیبت آئیں گی مصیبت میں گھبرانا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میسیج دے رہی ہے نمبر تین جب آپ انتقام لینے کی پوزیشن میں آ جائیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اتدار آپ کے ہاتھ میں اس وقت معاف کر کے دکھا دیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میسیج دے رہی ہے اللہ جلل شان ہوں اس میسیج کو میرے لئے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لئے بھی مفید سے مفید تر بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرحمتک یا ارحم الراحم